ویلکم ہے آپ سبی کا ہماری چینل موویز لائف میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں لوکی کا جو نئے ٹریلر آیا ہے یہ مارویل کی آگے کیا اسٹوری لائن بنا سکتی ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کیا اس میں بلیک ویڈو نیزر آئی ہے یا نہیں جیسے رومرز نکل کر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اس میں مینویلن کون ہو سکتا ہے اور یہ تو ٹریلر کا بریکڈاؤن ہوگا بھی تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے بگ بگ کو سائے ڈکتے ہوئے چھلی آئیے شروع کرتے ہیں لوکی کا ٹریلر آ گیا ہے پہلے ہم بات کریں گے بلیک ویڈو کی آنے والی خبروں سے ریلیٹیڈ کہ اس ٹریلر کے ریلیج ہونے کے بعد سے ہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹریلر میں بلیک ویڈو ہی نظر آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ فینس اسے پھر سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں جب سے ان کی سولو مووی آنے کی خبر آئی ہے اور ٹریلر بھی آ گئی ہے لیکن اس کی موت ہو گئی ہے تو ان کو دوبارہ جندہ کرنا ممکن نہیں ہوگا اگر بلیک ویڈو جندہ ہوتی ہے جس نے سرول سٹون کے لیے اپنی جندگی قربان کی تھی تو گومورا کو بھی جندہ کرنا پڑ سکتا ہے مارویل والے کو کیونکہ گومورا کی بھی موت سرول سٹون کے لیے ہوا تھا بھلے ہی وہ اپنی جان خود سے نہیں دی تھی اسے تھینوس نے ہی مارا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے جندہ نہیں کیا جا سکتا اگر بلیک ویڈو جندہ ہوئی تو گومورا کو بھی جندہ کر کے دکھانا پڑ سکتا ہے مارویل والے کو ایک چانسز یہ ہے کہ یہ ایک بھرام ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کو وہ بلیک ویڈو دکھائی دی ہے اصل میں بلیک ویڈو ایک امیجنیشن کے روپ میں دکھ جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھرام پیدا کرنے کے لیے کسی نے بنایا ہو تو ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک ویڈو نہ ہو اور یہ وارمیر نہ ہو جیسا لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ وارمیرز ایسا ہی لوکیسن ہے لیکن ممکن ہے کہ ایسا یہ نہ ہو لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ تو ٹی بی سیریز دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کی فیمل ورزن ہو دیکھنا تو یہ ہوگا کی ہے ٹی بھی سیریز کتنا ہی لوگوں کا دماغ گھوماتا ہے ویسے یہ دماغ گھومانے والی ہی ٹی بھی سیریز بنی ہے ویسے ٹریلر بریکڈاؤن کی بات کرے تو وہ سین جس میں ایک لڑکی ایک انون پرسن کو سمان دیتے ہوئے دکھ رہے سامنے ایک سیتان کا فوٹو بنا ہوتا ہے جس پر سورج کی روشنی باہر آتے نظر آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کاج کی کھڑکی ہے یہ ایک چرچ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسے ایک سیتان کا فوٹو بنایا گیا ہے سندھ کے روپ میں ایسا نظر میں نہیں بنائے جا سکتا یہ ایک سیتان کی مندیر ہو سکتا ہے جو میفیشٹو کی یاد دلاتا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ کومک بک میں میفیشٹو ایک کی مندیر ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو مان لیجے یہ سیریز بہت داماکے دار ہونے والی ہے کیونکہ میفیشٹو سب سے بڑا ویلن ہے مارویل کا اور جس سے خود اسٹینلی نے کریئٹ کیا تھا ایجنٹ موبیس اس بچی سے کیا لے رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ ہمیں دکھایا جا سکتا ہے ٹی بی سیریز میں ایک اچھے طریقے سے میں فشٹو کے بددر کے روپے اس ٹی بی والے کو بھی دکھایا گیا ہے جو ٹائم ٹریول کرنے والے کو بھی پکڑ کر سجا سناتے ہیں اور انہیں سجا بھی دیتے ہیں اور یہ سوک اس ریال انسیڈنٹ کو بھی یاد دلاتا ہے جو انیس سو اکھتر کے ایک انسولفڈ کیس پر ہے جہاں ڈی بی کوپر فلائٹ سے پیرا سوٹ سے چھلانگ لگاتا ہے اور اسے ایک بھی ای بی آئی والے ڈھونڈ کر نہیں کبھی پکڑ پائیں ان کے کچھ جلے نوٹ ملے اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ فلائٹ سے ڈی بی کوپر کے طرح ہی یہ چھلانگ لگاتے تو ہیں اور کچھ نوٹ اڑتے بھی ہیں لیکن اسے بائی فوشٹ دوارہ اپنے ایزگارڈ میں لوکی کو بلالیا جاتا ہے میں بات کی جائے تو ایک ہڈینی بھی دکھایا گیا ہے جسے سسپنس برقرار ہے کہ یہ کون ہے یہ ساید ہو سکتا ہے کہ لوکی فیمل ورزن ہو سکتا ہے لیکن اس میں ممکن نہیں ہے کہ ایسا دکھایا جائے یہ اس میں ویلن میں فشٹو دکھا تو یہ سیریز سب سے دھماکے دار ہو سکتی ہے ویسے بات کی جائے وانڈا ویجن کے بھی تو یہ بھی ٹائم لائن پہ بیچ دے اس میں اور بھی ہمیں مارویل کے کرکٹر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن الگ الگ روپ میں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مارویل کس طریقے سے اسے پریزنٹ کرتا ہے اب ایک سیر بھی دکھایا جاتا ہے کہ لوکی ایک ایسے پلینٹ پہ پہنچتا ہے کہ وہ پوری پلینٹ ڈسٹروئے رہتی ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ بھی اگر دھیان دیں گے تو آپ کو ایونجر کا وہ بیلڈنگ نشٹ ہوا دیکھتا ہے اس سے یہ ہی لگتا ہے کہ ایونجر ٹیم اس پوری پلینٹ میں نشٹ ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں اور پوری پلینٹ دھرتی کبجے میں ہو گئی ہوگی کسی ویلن کی تو ایسا دکھائے جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا ویلن ہوگا جس کے جد یہ سب ہار گئے ہیں یا وہ لوکی ہی ویلن ہوگا جو ایونجر فرسٹ میں ہمیں دکھا تھا کیوں چٹیوری شنا کو بھلا کر امریکہ پہ حملہ کر آیا تھا تو اس میں ساید یہ لوکی جیت گیا ہو ایسی بھی ہمیں دکھائی جا سکتا ہے کئی سارے پلینٹ ہمیں دکھائی جاتا ہے جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے وہ ساید تھینوس کی ٹائم لائن کا ہو یا ٹیوی سیریز بہت سارے ٹائم لائن پہ ادھاریت ہو رہے والی ہے اس کو دیکھ کر تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ ایک بار میں جلدی سلجھے گا رہی اس میں کئی سارے ہمیں ٹائم لائن دیکھنے کو ملیں گے اسی لئے ٹیویے والے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اس ریٹ لینے کے بعد ڈائریکٹ ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ لوکی آسمان میں جا کے ایک ایسے پلینٹ پہ گرتا ہے جہاں پہ پوری رگستان ہے یہ ایک اسارہ ہو سکتا ہے آئرن بین پھشٹ کا جہاں سے آئرن بین کی پوری زندگی چیج ہوئی تھی وہ ایسے ہی لگتی ہے لوکی کی وہاں سے اسٹوری پوری چیج ہو جائے گی وہ تھوڑی اپنے طریقے سے زندگی کو اور پوری لوگوں کو سمجھنے کی شروعات کرے گا یہ سیریج لوکی کے پر ہی بیشڈ ہو سکتی ہے تو اس میں ویلن کی بات کریں تو ویلن فکس رہی ہے یہاں ویلن ایک ہڈیری روپ میں دکھ رہا ہے لیکن کون ہو سکتا ہے یہ فکس رہی ہے لیکن خبر تو یہ ہی ہے کہ بات کریں جیسا فوٹو بڑا ہوا ہے یہ میفیشٹو کا ریپریزنٹ کرتا ہے ساید میفیشٹو بھی اس سیریج میں ہمیں دیکھنے کو بل جائے ویسے یہ فوکس سٹوڈیو کے طرف سے میفیشٹو کئی بار دکھایا ہے جا سکھا ہے گھوشٹ رائیڈر مووی میں سیریج میں ساید میفیشٹو ویلن ہو سکتا ہے یا لوکی ہی خود ویلن ہوگا اپنے اپنے ٹائم لائن پر یہ تو آپ ٹی وی سیریج دیکھ کر ہی پتا چلے گا ویسے کئی سارے ٹی وی سیریج آ رہے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں اور آپ کو یہ خبر اور دے دیکھیں یہ ہندی میں بھی ہوتی شٹار اور ڈیجنی پلس پر ریلیج ہونے والا ہے تو آپ اس سے ٹینسن نہ لیں اگر آپ کے پاس پریمیم میمبر سے پہتا ہے تو آپ اسے ضرور دیکھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے کہ ایسے ہی ویڈیو ہم بناتے رہے ہیں اور زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے پریس کریں بیل آئیکن کو for the latest update اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں